بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں خاور ظہور چوہان ایڈووکیٹ ہائی کورٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں دوستو آج کے ہمارے پروگرام کا ٹاپک ہے کہ زبردستی قید شدہ غیر قانونی طور پر زبردستی قید شدہ عورت بچے یا کوئی افراد ہوں وہ ان کی رہائی کا ذابطہ پروگرام کے باقاعدہ آغاز سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا ہی چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈی اس کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ٹچ کریں تاکہ ہمارے نوٹفیکشن باقاعدہ آپ کو ملتے رہیں ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھئے اور اس کو آگے شیئر بھی کریں دوستو اب ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ہمارے پروگرام کو یہ ٹاپک ہے وہ ہے کہ خواتین بچے یا مردوں کو غیر قانونی طور پر اگر قید کیا گیا ہو تو ان کی رہائی کا کیا ذابطہ ہے کیا قانون ہے ان کو کیسے رہاب کروائے جا سکتا ہے دوستو یہ جو قید ہوتی ہے غیر قانونی یہ پرائیویٹ لوگوں کی بھی ہو سکتی ہے اور کسی ادارے کی بھی ہو سکتی ہے مثال کے طور پر پولیس ایف آئی اے بغیرہ وہ لوگوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں بغیر ایف آئی آر کے بغیر کسی مقدمے کے پرچے ہیں تو وہ قید جو ہوتی ہے وہ بھی غیر قانونی ہے اسی طرح یہ جو بچے ہیں وہ مثال کے طور پر شہر اپنے زبردستی بچے اپنی کسٹڈی میں رکھے ہیں جب یہاں بیوی کے جھگڑے ہو جاتے ہیں تو بچوں کی مرضی کے برخلاف ماں سے دور بچوں کو قید کر دینا اپنے پاس رکھ لینا وہ بھی حب سے بیجا ہے اس کو حب سے بیجا قانونی لغت میں کہا جائے گا اسی طرح شادی شدہ عورت ہے وہ اپنے والدین کی مرضی کے برخلاف شادی کر لیتی ہے تو والدین اپنی بیٹی کو اپنے گھر میں قید کر دیتے ہیں شہر کے پاس جانے نہیں دیتے تو یہ بھی حب سے بیجا کی ایک قسم ہے تو اب دیکھنا ہوگا کہ جو بھی شخص بچہ یا کوئی عورت اگر اپنی مرضی کے برخلاف کہیں پہ قید کی گئی ہو قید کیا گیا ہو بچہ مرچو بھی ہیں تو اس سلسلے میں قانون کیا راستہ فراہم کرتا ہے قانونی چارجوری کیا اس سلسلے میں ہو سکتی ہے کیسے ایسے بندگو رہا کروائے جا سکتا ہے تو اس سلسلے میں یہ ہو سکتا ہے کہ ذابطہ فوجداری کی دفعہ ہوتی ہے 491 اس کے تحت آپ اپنے علاقے کے سیشن جج کے عدالت میں ایک ریٹ پٹیشن دائر کریں گے اس میں یہ لکھیں گے کہ مثال کے طور پر اگر شوہر ہے اور اس کی بیوی کو اس کے سسرال والوں نے زبردستی اپنے پاس قید کر لیا ہے وہ شوہر کے پاس آنے نہیں دیتے اس عورت کو اس کی بیوی کو تو وہ پٹیشن دائر کر سکتا ہے کہ یہ میری بیوی ہے میرے سسرال والوں نے میری بیوی کو اس کی مرضی کے برخلاف گھر میں قید کیا ہے حب سے بے جانے ہے تو اس کو وہاں سے رہا کروا کے میرے حوالے کیا جائے اسی طرح بچے ہیں اگر چھوٹے بچے ان کو زبردستی شوہر نے بیوی سے چھین کے اپنے پاس رکھا ہو بیوی کو نکال دیا ہو یا بیوی پہلے سے غیر آباد وہ بچے چھین کے اپنے پاس لے تو اس صورت میں بیوی جو ہے وہ اپنے شوہر کے خلاف رٹ دائر کر سکتی ہے حب سے بے جاگی اور اسی طرح اگر مثال کے طور پر کوئی شخص ہے اس کو پولیس نے یا کسی پرائیویٹ بندے نے کیب میں رکھا ہو کوئی قانونی جواز کے بغیر تو اس شخص کے جو لوحکین ہیں وہ پٹیشن دائر کر سکتے ہیں یہی ریزن لکھ کر کہ ہمارا جو فلا بندہ ہے اس کو پولیس نے کسی ادارے نے بغیر ایف آئی آر کے بغیر کسی مقدمے کے اپنی کیب میں رکھا ہوا ہے یا کسی شخص نے جو کہ نہ پولیس ہے نہ ایف آئی آر ہے نہ کوئی جنسی اس طرح کانونی جس کے پاس اختیار ہوتا ہے کانونی طور پر قیاد رکھنے کا تو انہوں کے فلا پرائیویٹ بندہ ہے اس نے ہمارے فلا بندے کو حب سے بے جاں میں رکھا ہوئے تو یہ اس بنیاد پر یہ پٹیشن دائر ہوتی ہے سیشن جیج کے پاس جو بھی آپ کے ذلے کا سیشن جیج ہوگا یا آپ تحصیل لیول پر رہتے ہیں تو تحصیل میں جو سیشن کورس ہوتی ہیں وہاں پر یہ پٹیشن دائر ہوگی اور اس کے بعد اس کا ذابطہ ہی ہوتا ہے کہ سیشن جیج بیلف روانہ کرتا ہے بیلف ہوتا ہے عدالتی نمائندہ ہوگا اس میں کوئی جیج صاحب بھی ہو سکتے ہیں عدالتی ملازم بھی ہو سکتے ہیں جس کو جیج صاحب اس بارے میں تحریری طور پر اختیار دیں کہ آپ جائیں اور جس جگہ غیر قانونی طور پر اس شخص کو بچے کو یا عورت کو رکھا گیا ہے آپ وہاں جا کے چھاپا ماریں اور اس کو برامت کریں تو وہ بیلف موقع پر جائے گا جا کے اگر وہ تھانے میں باندھا ہے تو تھانے میں سے اس کو نکالے گا اور اگر کوئی بچے ہیں شہر کے پاس زبردستی رکھے گئے ہیں یا مثال کے طور پر ایسا بھی ہو سکتا ہے بچے اپنے باپ کے پاس ہوں حالدہ غیر قانونی طور پر بچوں کا زبردستی لے گئی ہو ان کی مرضی کے برخلاف قید میں رکھا ہوتے شہر میں پیٹیچر دائر کر سکتا ہے ایسی یعنی بچوں کا باپ تو جب بیلف موقع پر جائے گا وہ جا کر قید شجدہ جو شخص ہے وہ محبوس کہلاتا ہے اس محبوس کو وہاں سے برامت کر کے عدالت میں پیش کرے گا عدالت میں جیس صحر کے پاس اس محبوس کا بیان ہوتا ہے بچے ہیں تو بچوں کا اگر بول سکتے ہیں تو بچے کا بیان ریکارڈ ہوگا پوچھا جائے گا آپ اپنی مرضی سے وہاں موجود تھے یا زبردستی آپ کو رکھا گیا اسی طرح اگر کوئی عورت ہے اس سے پوچھا جائے گا کہ آپ مرضی سے اپنے والدین کے پاس ہیں یا زبردستی والدین نے رکھا تو اگر بین فرض محال بچے کہتے ہیں کہ ہمیں زبردستی والد نے اپنے پاس روکا ہوا ہے یا والدہ نے روکا ہوا ہے تو وہ فریق مخالف کو بچے دے دیے جائیں گے جہاں بچے جانا چاہیں گے اور اگر بین فرض محال بچے بول نہیں سکتے لیکن ان کا کنڈک بتا دے گا کہ بچے وہ روتے ہیں وہ نہیں رہنا چاہتے اور جس فریق کے پاس جا کے بچے چھپو جاتے ہیں تو وہ اس کے حوالے کر دیا جائے گا اور اسی طرح اگر عورت کورٹ میں پیش کی جاتی ہے وہ کہتی ہے کہ جی میں اپنے شہر کے ساتھ جانا چاہتی ہوں میرے والدین نے واقعہ مجھے قیاد میں رکھا تھا تو اس صورت میں اس عورت کو پولیس کی کسٹڈی میں دیتے یعنی پولیس کی پروٹیکشن میں دیتے ہوئے شہر کے حوالے کر دیا جائے گا اور اگر بٹ فرض محال وہ عورت عدالت میں آ کے یہ بیان دیتی ہے کہ میرے والدین نے مجھے کوئی زبردستی قیاد میں نہیں رکھا تھا بلکہ میں اپنی مرضی سے اپنے والدین کے ساتھ رہ رہی تھی اور میں اپنے شہر کے ساتھ نہ جانا چاہتی ہوں بلکہ والدین کے ساتھ ہی میں جانا چاہوں گی تو عدالت اس عورت کو پھر والدین کے ساتھ روانہ کر دے گی اسی طرح باجیں مثال کے طور پر کوئی شخص کسی تھانے میں حوالات میں غیر قانونی طور پر رکھا غیر قانونی سے مراد یہ ہے کہ اس بندے کے خلاف کوئی ایف آئی آر بھی درج نہ ہو اور بغیر کسی مقدمے کے بغیر ایف آئی آر کے اس کو تھانے میں رکھا گیا ہو قید میں رکھا گیا ہو تو ایسی قید بھی غیر قانونی ہوتی ہے کہ جو بغیر مقدمے کے کسی شخص کو قید میں رکھا جائے اور اگر وہ ثابت ہو جائے وہاں بیل اف موکے پہ جائے اور وہاں ریکارڈ میں پتا چلے کہ اس بندے کے خلاف کسی قسم کی ایف آئی آر کو مقدمہ درج نہیں ہے اور بغیر مقدمے کے اس بندے کو یہاں تھانے میں حوالات میں بند کیا گیا ہے تو اس صورت میں بھی اس شخص کو محبوس جو ہوتا ہے قید شدہ شخص ہے اس کو عدالت میں پیش کیا جائے گا جیس صاحب کے سامنے وہ بیان کرے گا اور بیل اف بھی اپنی رپورٹ پیش کرے گا اگر یہ بات سامنے آتی ہے کہ بغیر ایف آئی آر کے بغیر مقدمے کے اس شخص کو تھانے میں حوالات میں بند کیا گیا تھا تو اس صورت میں جیس صاحب اس کو ریلیز کر دیں گے اور جس شخص نے جس ادارے نے یا اسی طرح یہ جیسے کوئی پرائیویٹ بندہ ہو اس نے کسی شخص کو اپنے پاس قید میں رکھ لیا ہو نہ وہ پولیس ہو نہ کوئی سرکاری ایسی ایجنسی ہو جو قید میں رکھ سکتی ہو اگر وہ بھی بغیر جواز کے ہو ثابت ہو جائے تو اس صورت میں جو محبوس ہے اس کو رہا کر دیا جائے گا اور حب سے بے جا جو ایسی قید ہوتی ہو حب سے بے جا کہلاتی ہے جیسے میں پہلے ارز کیا ہے تو حب سے بے جا میں رکھنے کا مقدمہ اس ادارے یا اس شخص کے خلاف درج کرنے کا عدالت حکم دے گی کہ جس کی قید میں وہ محبوس پایا گیا البتہ اس میں ایک ایک سپشن ہے ضرور ہے کہ عدالت والدین اور لڑکی یعنی کہ لڑکی کے والدین اور جو بچے ہوتے ہیں بچوں کے معاملات میں وہ حب سے بے جا کا پرچہ درج کرنے کا حکم نہیں دیتی کیونکہ ظہر ہے والدین کبھی حق ہوتا ہے بچے رکھتے ہیں اور اسی طرح جو لڑکی کے والدین ہیں یا بچوں کے والدین جو بھی صورت ہوتی ہیں تو وہ حب سے بے جا اگرچہ زبردستی رکھا گیا ہوتا ہے لیکن حب سے بے جا کہ ایف آئی آر درج نہیں ہوتی البتہ والدین سے ہٹ کے دیگر افراد اور تھانے بغیرہ حوالات میں اگر کوئی بندہ اس طرح پایا گیا ہو بغیر مقدمے کے تو اس کے اوپر ضرور عدالت حب سے بے جا کا پرچہ یعنی ایف آئی آر مقدمہ دوستو مجھے امید ہے کہ آج کی جو ہماری ویڈیو ہے آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی تو اس بارے میں اگر آپ کو ابہام ہو کوئی کوئیسٹن کرنا چاہتے ہیں ان کو بات پوچھنا چاہتے ہیں تو ان باکس میں آپ وہ سوال تحریر کریں میں کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ تعالی میں آپ کے مسئلے کا جو بھی حال ہے وہ آپ کو بیان کر سکوں اور اگر کوئی ویڈیو بھی سپیشل بنانی پڑتی ہے پروگرام پیش کرنا پڑا تو انشاءاللہ وہ بھی میں کروں گا تو میرے آئندہ آنے والی ویڈیو تک آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیار رکھئے تک تک کے لئے اللہ حافظ